بکسر لوگ سبت سنسدی سیٹ اس سال پتیاشیوں کے لیے ہوت کیک بن گیا ہے ڈالور نردل کل سولہ پتیاشی کے بھاگی کا فیصلہ جنتہ کی ہاتھوں میں ہے چناوی اکھاڑے میں ایک سے ایک دھوندر پہلوان اتر آئے ہیں جس میں نامی گرامی ہستیوں میں سے اپنے پورت کے کاریوں کو لے کر ہمیشہ سرکھیوں میں رہنے والے راج گھرانے کے کسان مزدوروں کا نیتا چوگائی ندیش انڈیس سنگ رانہ کے ساتھ باتچیت کے دوران کئی چونکانے والے تتھے سامنے آئے ہیں جو ان پتیاشیوں کے دلوں دماغ میں ہونا نہیں ہے نردلی پتیاشی کسان نیتا رنجیس سنگ رانہ کی معنی تو ویدیشوں کا نبھاو لوگ سبت چیت میں بات کر کسان مزدوروں کی آئے دبنا ہی نہیں چار گنا کرنے کی چمتہ رکھتے ہیں بکسر کی مکتی سے لگاؤ رکھنے والے کسان مزدوروں کا نیتا نیتا رنجیس سنگ رانہ پراکرتک کے ساتھ پشو پکشیوں سے لگاؤ رکھنے والے کھوڑے کے سوکین مانے جاتے ہیں ویر یودہ ویر کمر سنگ کے ونشج ہونے کے ناتے گریب گربہ کسان مزدوروں کی سیوہ کے ساتھ ان کی آئے کو بڑھانے میں ان کی زمینی انبھاو کسان مزدور کے ساتھ آم جن تک ہو بھی کام آئے گا جو بکسر سنسدی چھیت کو خوشال بنانے کا سو بھاگ پرابت ہوگا ہمارے بکسر سنبھاد داتا رامرہ سنگ کے ساتھ کسانوں کے نیتا رنگویر سنگ رانہ کی خاص بات چیت کا کچھ انش آپ کا سواغت ہے نیو جنہ کے نائم میں اور ہمیں یہ جانیں گے سر ایوی جو الیکشن کا مدہ چل رہی ہے اس میں کس طرح سے ابھی جندہار ہے جنتا کے پرتی اور آپ کی کیا چھوی رہی ہے آپ کی جیت جو سنی جیت کرنے کے بعد آ رہی ہے اس میں کس طرح کے سر آپ اپنے جنتا اور عام عوام کے پیچ اپنا بیچ آپ کیا پرستاب رکھیں گے اور کیا صدق نہیں دیکھئے میں تو کسان نیتا کے روکے پرشد ہوں کیونکہ میں نے کھیتی کرتا ہوں تو کریشنی کے اوپر کئی آوازیں اٹھائی پچھلے باؤن برسوں سے اور ہم نے کوشش کی سرکار کو دھیان آکریش کرنے کا کریشنیت بن جائے آج تک ہر سرکار نے کریشنیت نہیں بنائی تو کریشنیت نہیں بنے گی پہلے آپ سمجھیں کریشنیت ہے کیا چی ایک روڈ بنا اس روڈ پر لوگ چلنا سرکیے تو ایک دوسرے سے لڑک گر جائیں تو روڈ نہیں تھی اس گاؤں میں تو گاؤں کی بات کر رہا ہوں گاؤں ہی بیکھتی ہوتی ہے تو لوگ بیٹھے پھر بودھو جیوی لوگ بیٹھے بھئی روڈ نہیں تھی بڑا آرام تھا لڑتے نہیں تھے لڑتے نہیں تھے یہ روڈ آ گیا تو لڑ جاتے ہیں تو پھر ایک بیچھک ہوئی بیچھک کے بعد بودھو جیوی لوگ بیٹھے انہوں نے یہ تیع کیا کہ بائیں سے جانا ہے داہینے سے آنا ہے اس کو کہتے ہیں روڈ نیت روڈ نیت بنی جیسے جب روڈ نیت بنی تو ٹرافک سے دے لے گی دونوں ڈرائیور کو پتا ہے کہ ہم لیپ رہیں گے اور رائٹ رہیں گے آپ بتائیں کونسی کرسلی تھے بھارت برس میں پیدا کسان کرے اب بھاو بنیا تے کرے کیوں یہ نریت ہے کھلال کیا ہے ابھی بائیس سو روپے کندر نہیں ہو تھا جیسے کہ ہوں کھت میں کٹا تو بیپاریوں نے کہا کہ بھاو گر گیا بھاو گر گیا بھاو کے مالک ہیں وہ ہم کھت سے پدوار کی ہم مالک اس کے نہیں ہیں ہم محنت کریں پیدا کریں اس بھارت سکار بیٹھ کے دیکھتی رہے اور اس کے بعد بیپاری یہ تیار ہیں کہ آپ تو گھوا رہا ہے دھانا رہا ہے بھاو گیر گئی اب بھاو گیر گئی بھاو کی گرانے والے کون ہیں تو ہم بھی اس چپٹر میں تھے کہ آپ سابون دفع ہو گی جائے گا ایک چیز سر جانا چاہے گے کہ آپ ایک راجہ پریوار سے بلاؤں کرتے ہیں پہلے کے جوانے میں آپ کے بندس آپ کے پروش کو کریشی پرسکار مل چکا ہے تو اس سے کس طرح کی پریانا ملتی ہے سر آم عوام کو یا کس طرح کا پسندیز دینا چاہیں گے وہ کس طرح کا میڈل ملا ہے جو کسی جوانے میں کسانوں کے پرتی آپ لوگ جو کیے ہیں اس کا تغمہ ہمیں لیا کس طرح کی تغمہ ہے اس کو بھی جانتے کے سامنے پیش کریں گے یہ تغمہ تو میں آپ کو بات میں دکھاؤں گا یہ خیتی کے تغمہ ہے ایک تغمہ سے پہلے باکی پوئی راشتشوات اور بھاو بھاو کورن سنگ جی انگریزوں کا سر کاٹتے ہوئے بکسر سے فتیپور پہنچ گئے اس کو راشتشوات کر جاتا ہے اور ہم لوگوں نے راج کیا ہے تو ہم لوگوں کے بیچ میں ایک سمندھ ہوتا تھا کیا راجہ پرزاک سمندھ جاتواد نہیں ہوتا تھا نہ جاتواد نہ اس کو دکھا کے اوٹواد دونوں باد نہیں یہ کسی کا تغمہ ہے انگریزوں کا جوانے کا تغمہ ہے اٹھارہ سو پچاسی کا اٹھارہ سو پچاسی میں ڈمران میں ایجیوشن ہوا پورے بیہاب ایجیوشن ہوا کچھ ایسا تصویر ہے سر ان کو ملا ہو یہ تغمہ جو ملا ہو آپ کے بعد کچھ ایسے تصویر ہے میں ہیں جن کو ملا ہو ان کو دکھا رہا ہوں ہے وہ بھی سر کہ ہم نے پرستود کیا جاتا ہے یہ ہیں باؤو بساؤن سنگ جن کو ان کو ملایا ہے چمائی کے راجہ تھے یہ باؤو سنگ ہمارے پر بابا تھے تو یہ گریڈ گرنڈ فادر یہ باؤو بساؤن سنگ کو یہ ملا ویٹ بھرائیٹی داودی بھرائیٹی کے نام تھے داودی داودی کے ہوں میں فرس پرائز ملا بیہار بھر کے ایجیوشن لگا تھے دون راو میں یہ ساویت ہوتا ہے یہ پرتھا جو تھی انگریزوں کا جسم میں جادے سفل تھی انگریزوں کو انگریزوں کو یہ نئے انگریز جو آئے ہیں لیکن آپ تو سر انگریز بوڑھلے میں ماہر بیدیشی بھی دورہ کر چکے ہیں تو پھر انگریز کو اتنا اثر ہے اچھا ایک بات انگریز پہلے تو سب سے پہلے سیرسان صاحب نے سب سے پہلے اسی روڑ انہوں نے کیا کیا بادثا تھے ہندوستان کے بادثا تھے شہرسان اسی جیلے میں تھے تو انہوں نے کہا کہ ان دووں طرف پھلدار برچھ لے گئے ہر دس مائل پر ایک سرائیہ ہوگا سرائیہ میں سونے کا ہوگا ایک کواں ہوگا یہ ان کی پلاننگ تھی تو انہوں نے بنا بھی دیا اس میں سرائے اور مائپ نہیں تھے اسب انہوں نے بنایا کلکٹا ٹپیس آور کروڑ گنا اس پا دنگری جائے پورا دہ ہوئے انہوں نے کہا کہ nossa vem کو دی جائے گی اور یہ کہا گریبوں کو دی جائے گی جانگری مدھلا نہیں انسا چھینو گریبوں سے اس کو جنگل حق کو دے دو اور اس کو کہو بابول کے اپنے لگا گئے تک بابول کے پڑھنے تھے کہ دانتے ہیں اس میں کانٹا ہوتا ہے تک ان گریبوں کو کانٹا چو مجھا بر جائیں یہ بھارت سکارہ کی وہی کئی ہے کئی ہے کلی ہے یہ آپ بتائیں پورے چاٹ چھلیے گے گریب سے یہاں گریبوں کو پرتی سکار سمیدن سل نہیں ہے ہمارے گریب کے پاس جمین نہیں ہے اور جو بھی چارٹ سے وہ جیتے چھے جو بھی ان کی لائنگ سے کانون بنا کہ اس کو ہٹا کے جنگل حق کو دے دیا گیا آپ سر ہم تھوڑے الیکسن مدہ پر آئیں اگر آپ کی جیت ہو جاتی ہے جیت کے سہرہ آپ کے ماتے پر بن جاتی ہے تو آپ سر ان گریبوں کے لیے بیرزگاروں کے لیے یا جو کسان نتاف ہیں ان لوگ کو اتھان کے لیے کس طرح آپ پال کریں گے آپ کے کیا ہے سرکار کی سوچ تو ٹھیک ہر ہر شہر سرکار ہے کیا جو مزدور گاؤں وہ کام نہیں ملتا oldown dengan کھٹی کا سیجن ہوتا ہے خیتی کا سیجن چار مینے بعد ختم ہو گیا چار مینے بعد سیجن ختم ہو گیا تو خیتی نہیں رہا کام رہتا ہے تو سیکار دیکار ڈیڑھ سو دیں گے کام دیں گے کام دے گیا انہوں نے تو بھیجا وہاں سے اب جو لوگ تھے مندرگاہ چلاتے تھے وہ جیسی بھی لیا ہے وہ جیسی بھی مندرگاہ کو کھا دیں گے ٹارگٹ کیا تھا کہ ان کو کام ملے گا اب جو ڈیڑھ سو دیں گے کام تھا جیسی بھی نے پانچ دن میں کر دیا پانچ دن میں کر دیا تو یہاں میں چینج کر رہا ہوں بھلے ہی پردھان مندری کے نام سے ہو لیکن پردھان جیو کا کارڈ بنایا جا جو تین ہزار کے ویلو کا ہو جو ایٹی ایم ملائے ڈائریک ٹکال ہے کس سے کوئی ملکات نہیں ایک ماہ میں ایک ہی بار بھنجے گا اس سے کوئی بھی مزدور آپ دور در آج آدی واسیوں کے نہیں گئے ہیں میں آدی واسیوں کے بھی جاتا ہوں جندم بھی رہتا ہوں یہ بھی جنگل ہے اور میں جندم رہتا بھی ہوں چاہے مرد پردیس جنگل ہو چاہے آپ کے بیہار کے دھورا پاڑ کے دنگل ہو وہاں آدی واسی بھینا کھائے رہتے ہیں چونکہ انہاج نہیں ہے کھانا نہیں ہے محوا کھائے جندہ رہتے ہیں تو وہ کیا کھائیں گے روٹی تم کو نصیب ہی نہیں ہوتی ہے تو یہ اگر تین ہیار کا کارڈ بنے گا تو سو روپے کا مطلب وہ بھی ترے کھائے گے مطلب میرا یہ ٹارگیٹ ہے کہ بھی نہ کھائے کوئی نہیں سو تو اس کے لئے جیو کا کارڈ تین ہیار کا مندرگا بن کر دی جی اور دوسرا پونٹ آپ نے پوچھا کسانوں کے بارے میں ہے کہ کسانوں کے بارے میں کہ کسانوں کیا ہوگا آشتر چکیت ہوں میں کہ اب ایک آپ کو میں کاغذ دے رہا ہوں کاغذ دے دوں گا کاغذ دے دوں گا کاغذ دے دوں گا وہ کاغذ یہ ہے کہ انیس سو چہتر میں بیٹھن بھائی پٹے گھون میں کسانوں کی نیٹیب ہوئی چہتر میں جس بیٹھل بھیاری باج پہ ہی جی بھی تھے پرکار سنگ بادر تھے چودی چرم سنگی تھے بڑے نیتہ لوگ تھے سب لوگ سب ہی بڑے بڑے نیتہ تھے وہ کسانوں چاہیں گے لاکھوں کسان آپ میں بھد بن چکے ہیں ہر کے جبان پر رانہ سنگھ رانہ سنگھ ہی نام آتا ہے تو کیا سب آپ کی جیت جب سونے چیت ہوگی آپ جیت حاصل کریں گے ان کی کسانوں کو سبنا کو سکار کریں گے میں نے تو آپ سے بتایا تھا لاکھوں لوگ آپ کے پیچھے ہیں آدھے گھنٹے میں میں نے آپ سکار تھا بیروزگاری تھوڑی چلانا ہے پالسی بنانا ہے پالسی بنانے میں کیا کرنا ہے بلیت دینا پالسی ایسے ہوگی فائننسل ایڈجسمنٹ کرنا ہے جس سے بیروزگاری دور جائے گی یہ ہی بھی معلوم ہے کہ تو فائننسل کیسے ایڈجسٹ ہوگا بیلنسل کیسے بنائی جا سکتی ہے تاکہ بیروزگاری دور کی جا سکے تو کیا آدھے گی میں سمجھنا آتی بات یہ نہیں معلوم ہے دیکھیں بہت دکھ کی بات ہے جب آپ نے کہا کہ ہم پردھان منتری کو انٹریو دیکھ رہے تھے بنانسل گھاڑ پر رہول جی نے رہے تھے پردھان منتری جی نے کہا ویلو ایڈڈ فارمین کراؤں گا ویلو ایڈڈ فارمین اور پالسی پالسی تو یہ لوگ جانتے ہی نہیں سبت کیا ہے جو نعرہ جانتے ہیں لوگ اور آپ کے بھاؤنا اُبھار کے لوگ اٹ لینے جانتے ہیں ایک اہم سوال ہے سر بگت پیچھلے ایر بہت جن سلاب جھوٹا ہوا تھا کسانوں کا بکسر میں اُس سمیں جلہ پرسانسن آپ کو بولنے نہیں دیا جانتہ کو سوال مدید کرنے کا موقع نہیں دیا اس کے پیسے گراج کیا ہے کیا ریجن ہے جانتہ جلہ پرسانسن کیا چاہ رہی تھی کہ کہیں پول نہ کھول دیں رانہ سنگھ بیباق بولنے میں ماہر ہیں تو کہیں پول کھولنے کے در سے یا پھر آخر کیوں نہیں آپ کو بولنے دیا گیا ہے وہاں اس کے پیچھے گراج کیا وہاں کسان نہیں جھوٹے تھے آپ پہ چاہنے والے چاہنے والے 9 لاکھ مہلائے ایک دو ہزار نہیں بکسر ریلوے اسٹیشن ریلوے اسٹیشن ریلوے اسٹیشن ریلوے اسٹیشن کسان نہیں آئے مہلائے آئے دکھی مہلائے کون مہلائے جن کے پاس بسنے کو جگہ نہیں ہو گیا اور دوسرے بسی ہوئی ہیں وہ بسیرہ سفکار کی یو جنہ ہے 2014 بھیار ایک آدمی آپ بلوک جاتے ہیں بلکل بلوک میں ساری جنہیں ڈسپلے ہوتی ہیں جنہیں بلوک میں جہاں یہ ڈسپلے ہوتی اگر کسی پاس جگہ نہیں ہے تو آپ کو جگہ دیا جائے گا جی نا ایسا تو بہت کم ہی ایسا ہوتا ہے یہ بات تو میں اٹھائی سگست کو ڈی ایم سے کہی تھی بکسر ڈی ایم سے ان سے میں نے کہا تھا سریمان جی اگر وہ ڈسپلے ہوتا تو میرے پاس کیوں آتے لوگ وہاں جاتے ہیں بلکل نہیں تو نہ کاؤنٹر ہے نہ ڈسپلے ہے